اسے بھالو شائی سے بہت زیادہ دیا ہے ہم نے ایک کپ میڈا لیا ہے تو یہ دیکھیں اس کے اندر ہم نے پورا فل میجرمنٹ کے ساتھ بتا رہے ہیں تو چاہ ٹیبل سپون ہم نے اس میں دیسی گھی لیا ہے آپ کوئی سے بھی تیل لے سکتے ہیں گھی لے سکتے لیکن گھی سے بہت ہی خستہ بنتی ہیں کرنچیز بنتی ہیں تو اسے سوف نہیں ہوں گی اور اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے ون ٹی سپون کے راؤن اب اسے کرمبل کر لیں گے ہاتھوں سے جس طرح خستہ کچوری بناتے ہیں یہ ایک ٹرپ ہے جو ہم آپ کو دے رہی ہوں کسی بھی چیز کو خستہ بنانا ہو تو آپ اس میں کھی ڈالیے اور اس کو اس طریقے سے کرمبر کر لیں گے ہاتھوں سے وہ زیادہ ہمیں مسئلہ نہیں ہے اسے سائٹ پر رکھ دیتے ہیں ادھر ہم اپنی چاشنی تیار کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ہم نے جو ہے چاشنی کو پانی ہم نے لیا ہے یہ ہم نے لیا ہے ڈیڑھ کپ پانی تو اس کے اندر ہم نے لیا ہے ڈھائی کپ ہم نے اس میں چینی لی ہے شوگر اور اس کے ہمیں چاشنی اتنی پکانی ہے پہلے ہمیں سے تھوڑا سا کلر ڈال دیتے ہیں ایک دو پنچ اورنچ فوڈ کلر ہے یہ آپ چاہے تو ڈالیں چاہے نہ ڈالیں اور اس کو ہم اُبلنے کے لیے رکھ دیں گے اب یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم میں سے سیٹ ہو لیا ہے اور ہاتھوں سے اس طریقے سے اس کو پس ایسے ہی کرنے نہ ہے دیکھئے کس طریقے سے اس کا اندر سے نکل رہا ہے کرمبل ہوا ہوا اور یہ خستہ بنے گی اس سے ہماری بالو شاہی تو یہ ہلوائی سٹائل ہے ہلوائی بلکل اس طریقے سے کرتے ہیں اور یہ دیکھئے اندر سے جو بھی اس کے نکل رہا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہوں گے جس طرح کسی کو ہم کوئی ہم ویفر بناتے ہیں یا کوئی خستہ کچوری بناتے ہیں اس اس طریقے سے ہمیں سے رول کر لینا ہے اور چھوٹی چھوٹی لویاں ہمیں اس کے توڑ لینا ہے تو جو بھی سائز آپ کو پسند ہو بالو شاہی کا آپ اس کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں تو یہ دیکھئے ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے سائز لے لی پڑ پہ بے ہم دنیا ہے اور اس طرح سے ہم رول کریں گے ہاتھوں سے اور اس طریقے سے ہاتھوں سے بناتے ہوئے رول کرتے ہوئے اچھے سے رول کرنا ہے اور کوئی شیخ خاص نہیں دینیشیں بھی بس یہ خستہ بنے گی دیکھیں دونوں سائیڈ سے اس علامہ کے دنیا ہے اور یہ ہماری بالو شاہی کی شیپ بن کر تیار ہے اب دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اسے بنانا ہے اور ہمارا یہ بن گیا ہے اور ہماری چاشنی بھی تیار ہوگیا اسے اس پر بند کر دیں گے جب اس پر جھاگ آنے لگے اور ہم نے ساری بالو شاہی کو اس طریقے سے بنا لیا ہے اب ہم گھی کرم کرلیں اوئل میں گرم نہیں کریں گے اب ہم اسے گھی میں تو یہ دیکھیں گھی بھی ہم اسے گھی کر رہے ہیں پہلو ٹھے ہیں اگر آپ کو کوئی چیز بنانا ہے تو آپ لو فلیم پر فرائے کیجئے تو اس طریقے سے ہم لو فلیم پر اسے فرائے کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر تک اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تھوڑے پیشنس کی ضرورت ہے بیواز تھوڑی تھوڑی دیر جیسے یہ فرائے ہوتی رہیں گی خستہ ہوتی رہیں گی تو یہ خود با خود اپنے آپ یہ اوپر آتی رہیں گی تو دیکھیں ہم نے اسے دو سے تین منٹ کے لئے چار منٹ کے لئے میں اسے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو پر گی ڈالتے رہیں گے ہلوائیوں کی کڑھائیاں تھوڑی ڈیپ ہوتی ہیں تو اس میں آسانی سے وہ ڈوب جاتی ہیں تو وہ بہت ہی اچھے سے اوپر آ جاتی ہے جب یہ پھولنے لگتی ہیں تو یہ اس طریقے سے آ جاتی ہیں جس طرح جیسے آپ کی خچوری جو بالو شاہی کا جو بھی جو خستہ پھانے دیکھیں خود بے خود جو بہت ہی اچھے فرائی ہو رہی ہے تو دونوں سائٹ سے ہم اسے گولڈن براؤن کر لیں گے زیادہ ڈاک نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم چب اس کے چاشنی میں ڈالیں گے تو یہ اور ڈاک ہو جائیں گے دیکھیں اس طرح گھی کو ڈرین کرتے ہوئے ہم ایک جالی پر نکال لیں گے سٹرینر پر تاکہ یہ اچھے سے اس کا گھی جو ہے ڈرین ہو جائے اور اسے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اور ٹاریک ہم اسے چاشنی میں ڈال دیتے ہیں تھنڈی ہو گئی ہے چاشنی بہت گرم چاشنی نہیں ہونی چاہیے بہت سوفٹ ہو جائیں گی تو بلکل جو سے کہتے ہیں لیوک پوم جو ہماری چاشنی ہے بلکل نیم گرم ہونی چاہیے تو اس میں ہم اسے ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا ہمارا یہ بنا ہے اور جتنی خستہ ہوں گے اتنی ہی اچھی ہوتی ہیں اب دیکھیں ہم نے اسے چار سے پانچ منٹ بعد تین سے چار منٹ میں ہم نے اسے نکال لیا ہے بس فوراں اسے نکال لیں گے چالی پر کوئی سٹینر پر نکال لیجے تاکہ اس کا جو بھی شیرہ کوئی چاشنی ہے وہ ہم اسے پلیٹ پر سجا دیتے ہیں باقی کو بھی ایسے ہی فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں یہ سب فرائی ہو گئی ہے ہم ان کو نکال لیتے ہیں تو کتنی زبردست کتنی آسانی سے ہم نے یہ مالو شاہی بنا لیے ہلوائی سٹائل میں اور ہی دیکھیں سے گارنش کریں گے پسکا سے تو ہم نے اس پر تھوڑی چھوڑے کارڈ کے پسکا لگا دی آپ چاہے تو چاندی کی ورگ بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو جو آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ اسے اس طریقے سے ڈیکوڑیٹ کر دیجئے تو ہماری یہ بالو شاہی بن کر تیار ہے بس تو آپ اسے ضرور درائی کیجئے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ابھی کے لئے بس اتنا ہی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کا بٹن ضرور ہٹ کریں اور میرے چینل سوادلی کا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جو لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو بلے سبسکرائب میرے چینل دعاوں میں یاد رکھے گا ویورس کمنٹ کر کے ضرور بتائیں